السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزد سامین تقریباً ہر گھر میں گھاڑی ہے اور ہر ایک گھاڑی چلانا چاہتا ہے اور اس کو لیسنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈرائیونگ کو ہر کوئی سیکھنا چاہتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اسی تناظر میں ڈرائیونگ سکول آپ کل سکتے ہیں کم از کم پانچ لاکھ روپے سے آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تین لاکھ میں سیکنڈ ہینڈ گھاڑی خرید لیں دو لاکھ میں دکان کی سیٹنگ کریں اس کارو باہر میں سٹوڈنٹس اور باہر جانے والے اپراد یا کوئی بھی ضرورت من ہو جو کار بائیک فور ویلر وغیلہ چلانا سے کانا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں کم از کم آپ آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار تکفیس وصول کر سکتے ہیں اگر اندازتاً بات کی جائے تو کم از کم دو لاکھ مہانہ اس کارو باہر میں آپ آسانے سے کما سکتے ہیں اپی سی کے بعد نرسنگ کا کورس کر سکتے ہیں اگر مریضوں کا خیال رکھنا آپ کو پسند ہے تو یہ بہت ہی نپے والا کام ہے اس کورس میں مریضوں کا خیال رکھنا اس کا چیک اپ کرنا مریض کا آف ڈیٹ دینا پیشنٹ کا کرنٹ ہیلت سٹیٹس کیا ہے روئیہ کیا ہے مریض کو کچھ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بلانا اور مریض کا سب صورتحال ڈاکٹر کے سامنے رکھنا یہ نرسنگ میں ڈیوٹی ہوتی ہے کورس مکمل کر کے بھی کم اس کم ہسپتال میں آپ کو پندرہ ہزار سے زیادہ مہانہ تنہامل جاتی ہے تو دو تین سال تک تجربہ ہو جائے پرائیٹ ہسپتال میں تیس سے لے کے پچاس ہزار تک آپ مہانہ کمان سکتے ہیں اپنا دکان کل سکتے ہیں اپنا ایک آفیس آپ کل سکتے ہیں اور اپنے سرویزز دے کر آپ پیسے کمان سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ایڈیا ہے تو یہ پیرامیڈیکل کورس ہے اپی سی میں پری میڈیکل کے بعد آپ کر سکتے ہیں یہ کورس کو کرنے کے بعد آپ کو جابز کی کمی نہیں رہتی ہیلتھ کیئر فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کورس میں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے یعنی نرسنگ میں میڈیسن اور پارمیسنگ سے متعلق آپ کو نولیج دی جاتی ہے پیرامیڈیکل کورس کرنے کے بعد اس کلہ اور کوالیٹی سٹوڈنٹ کے اندر آ جاتی ہے وہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا کہتا ہے یہ سب ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں آتے ہیں اس میں کیرئر ایک اچھا افشن ہے یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پرائیویٹ انسٹیوٹ میں کم از کم تیس ہزار سیلٹی والا کام مل جاتا ہے اور وقت گزارنے کے ساتھ بڑھتا ہے سرکاری جابز کے جانزز اس میں بہت زیادہ ہے سائیڈ بزنس کی طور پر جو ہے آپ ملیسنگ کا کام کر سکتے ہیں لیبارٹری بنا سکتے ہیں چودے نمبر پر جو کورس ہے تو یہ اپی سی کرنے کے بعد آپ بی ڈی ایس کر سکتے ہیں جس میں دانتوں سے متعلق ٹریلنگ آپ کو ملتی ہے دانتوں کی بیماری اور اس کی علاج کے قابل آپ کو بنا جاتا ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ ایک ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ یا گورمنٹ ادارے میں ایزا ڈینٹسٹ آپ کام کر سکتے ہیں ڈینٹسٹ کو ایک سے دو لاکہ روپے مہانہ تنہا ہر سکٹر میں کم از کم مل جاتی ہے اپنا کلینک کولنے پر گھروڑوں بھی کما لیتے ہیں اس کے لئے اگر آپ فری ویڈیکل میں پی سی کر چکے ہیں اور آپ کے مارکس پچاس پیصد ہے تو آپ ریڈیو گراپی میں بی سی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے ایک سرے کرنا آلٹر ساؤنڈ وغیرہ جیسے کام سب بھی ریڈیو گراپی میں آتے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ کلینک میں کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ اداروں میں کام کر سکتے ہیں ریسرچ لیبارٹریز میں آپ کام کر سکتے ہیں اس کام میں پچاس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک سیلری پر کام آپ کو مل جاتے ہیں تجریبہ بڑھتا ہے تو تنہا بھی آپ کی بڑھتی ہے اس کے لئے جو ہے ایفی سی کرنے کے بعد اٹارہ سے زائد یونیورسٹیہ آپ کو اپر کرتی ہے نیوٹیشن اینڈ ڈائیٹس میں بیس کرنے کے بارے میں تو اس میں پوڈ منیجمنٹ کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس قسم کے کانے سے آپ ہمیشہ فٹ رہ سکتے ہیں اس میں ایڈوانس لرننگ ہے آج کل انہیلڈی فوڈ کانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کبزور ہو رہے ہیں اسے لوگ نیوٹریشن اور ڈائیٹس کی طرح پر روح کرتے ہیں جو ہے لوگوں کو فوڈ سجیسٹ کرتے ہیں ویٹ لوس کرنے کے ٹپس دیتے ہیں یا ویٹ گین کرنے کے ٹپ دیتے ہیں باہر ممالک جیسا کہ یو ایس ہوگا چینہ ہوگا برازیل وغیرہ بہت سے ممالک ہیں انڈونیشیا تو ادھر موٹے لوگ بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے نیوٹریشن کے ریمانٹ بہت زیادہ ہیں تو ایسی ممالک میں آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ کلینک کھول سکتے ہیں اور لوگوں کو ڈائیٹس سجیسٹ کر کے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں پچاس ہزار سے دو لاکھ مہانہ تک آپ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ایفیسی پری میڈیکل کرنے کے بعد آپ بی ایچ ایم ایس ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں بتیس سے زائد یونیورسٹی آپ کو یہ کورس کرنے کے آپ پر دے رہے ہیں ہیمی پیٹی میں انسانی جسم کی ہیلنگ سسٹم کو بڑھا کر اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ والے جابز اپنا کلینک کول سکتے ہیں جس میں آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور کافی پیسے کماتے ہیں ایف ایس سی انجینئرنگ کے بعد آپ بائیو ٹکنالوجی کا کورس کر سکتے ہیں ایک سو جب بھی سیدارے اس کورس کے بارے میں آپ کو پرز دے رہے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ وکسین تیار کر سکتے ہیں ریسرچ انڈیوالیپمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں میڈیسن آپ تیار کر سکتے ہیں جانوروں کی دوائیہ تیار کرنا ازارات میں ترقی دینے کیلئے ادویات وغیرہ کاد وغیرہ تیار کرنا پولوشن کنٹرول کرنا بیماریوں پر ریسرچ کرنا یہی کام جو ہے بائیو ٹکنالوجیسٹ کا ہوتا ہے ساٹھ ازار سے لے کر لاکھوں روپے تک پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں آپ کو مل جاتے ہیں جابز کی طور پر ایک بائیو ٹکنالوجیسٹ انجینئر کو ریسرچ ریبارٹریز کے اندر ہیلتھ کیئر سینٹر میں پارماسویٹ کمپنیز کے اندر فوڈ منپکچر کے اندر کام کرنے کے بہت موقعی ملتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ساٹھ پی سدھ نمبر میٹریک میں کم از کم لیتے ہیں اور اس طرح ساٹھ پی سدھ ایفی سی پری انجینئرنگ میں لیتے ہیں تو کیمیکل انجینئرنگ کے لئے انٹری ٹیسٹ پر آپ دے سکتے ہیں اٹھائیس یونوانسٹیز اس سے زیادہ آپ کو اپر دے رہی ہے کیمیکل انجینئرنگ میں کیمیکل انجینئرنگ والوں کو کام کی کمی نہیں ہوتی کورس کرنے کے بعد آپ کو منپکچرنگ کیمیکل پروسیسنگ پرینٹنگ ملک این پورڈ انڈسٹری پرٹلائزر پسٹیسائز اور ڈرگز منپکچرنگ پیٹرولیم پیٹرولیم ریپائننگ بلانٹس کام ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سکٹروں میں کام کرنے کے چانس مل جاتے ہیں ریسرچ اسیسیشن انڈسٹری پرائیویٹ کنسلٹنٹ میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے کیمیکل انجینئرنگ اس کا کام ڈیزائن اور منٹلنس تک محدود نہیں ہوتا بلکہ کٹنگ اور پروڈیکشن کے کام بھی اس میں شامل ہے اس میں جتنا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ساٹھ ہزار سے لے کر دو تین لکھ تک سیلری والے کام آسانی سے مل جاتے ہیں اور اس میں بیٹر ایک کرنے کے بعد آپ اگر ملٹی نیشنل کسی دارے میں کام حاصل کر لیتے ہیں تو سیلری دو لاکھ سے اوپر اوپر تک ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اہم کورس ہے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ ہے ایپی سی پری انجینئرنگ کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کافی انورسٹیز آپ کو اپر کرتی ہے اس کورس کے بارے میں کیونکہ اس وقت سب ہی لوگ اپنے کام کو آن لائنٹ شپٹ کر رہے ہیں جس کے لئے ان کو سابٹوئر یا اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس میں تعلیمیلم کو کمپیوٹر ہارڈوئر سابٹوئر دونوں طرح کی ایجوگیشن دی جاتی ہے اس کے بعد وہ مختلف کمپنیوں کو پروپیشنل اپلیکیشن بنا کے دے سکتے ہیں ہارڈوئر کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ کمپیوٹر لیپٹاپ کے ہارڈوئر کو ریپیر یا جی طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سابٹوئر اور ہارڈوئر ہن دونوں کی مانگ مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے کسی آئی ٹی کمپنے میں جابز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں سائز بزنس بھی آپ اس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں سابٹوئر ڈیولپر کو آئی ٹی کمپنے میں کم از کم ایک لاکھ تک سیلری پر رکھا جاتا ہے اور پھر جب ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو سیلری میں اضافہ بھی ہوتا ہے ہارڈوئر کے شعبے میں اگر سائز بزنس کے طور پر آپ کوئی کام شروع کرے تو لاکو روپے جو ہے منت لے آپ کما سکتے ہیں تو بھئیو سب جو ہے یہ سب ازباب ہے اور اللہ تعالی جو ہے ازباب کے پردوں میں انسان کو رزق دیتا ہے بس صرف اس رب کو راضی کریں گے اگر رب کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی روزگار نہیں رہیں گے اور بھی روزگاری سے بچنے کیلئے روزگار کیلئے جو ہے یہ دعا ہمارے ساتھ پڑھے اللہ مکشنی بھیلا لکان حرام اللہ علی فضل لکان من سوا